ڈیئر کنڈیڈیٹس آئیے آج ایئر فورس وائی گروپ کے آج ریجننگ دیکھتے ہیں اس میں ریجننگ کے قویشن زیادہ آتے ہیں بیس سے تیس آپ کے قویشن آتے ہیں ریجننگ کے اگر آپ کی ریجننگ کمپلیٹ ہے انگلیس کمپلیٹ تو آپ آسانی سے اس پیپر کو بیٹ کر پائیں گے تو آئیے آج دیکھ لیتے ہیں ریجننگ کو ٹھیک ہے تو ہمارا پہلا قویشن ہے ایٹا نگر اوناچال پردیش ٹھیک ہے ایٹا نگر اوناچال پردیش تو دیکھئے ایٹا نگر کیا ہے آپ کی ایک سیٹی یہ کہاں پہ ہے اوناچال پردیش میں ٹھیک ہے کہنے کا مطلب ہے جو اوناچال پردیش کی جو کیپٹل ہے جو راوزانی وہ ایٹا نگر ہے سیم ایسے ہی ہم کو دیکھنا ہے کی کون سے سٹیٹ کی کون سی کیپٹل ہے وہ آپ صحیح بتایا ہے تو پہلا ترپورا کی امفال ترپورا کی امفال نہیں ترپورا کی راوزانی عمل تلا ہے اوریسہ کی کٹک اوڑیسہ میں یہ بھی گلت ہے کٹک اوڑیسہ کی راوزانی نہیں ہے اوریسہ کی راوزانی بھونے سور ہے تو پھر آپ کا ہوا اتر پردیش استر پردیش کا کان پھول دیا. اتر پردیش کی راوزانی لکھنا ہوئے یہ بھی غلط دیا ہے. نگر لائنڈ کوئی ماں دیکھئے ناغا لائنڈ کی نافذہ نہیں کیا ہے کوئی ماں ہے کوئی ماں مطلب یہ آپ سے نمارا صحیح ہے تو مطلب تھورٹی ٹو میں مارا کیا ہو گیا دی ٹھیک ہے یہ چیز آپ کی کلیر ہو گئی چلیے ٹھیک ہے اگلا ہے فورٹی تھری نمبر کا تو فورٹی تھری دیکھئے پھول گچ پھول پھول گچ پھول مطلب سمجھے اس میں بھی ریلیشن ہی بتانا ہے ٹھیک ہے یہ جو بھی ہم پڑھیں گے اس میں کیا کرنا ہے ریلیشن کی بات کی جا رہی ہے پھول گچ پھول مطلب فولوں کے گچھے میں پھول لہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو ہم کو مطلب صحیح سے چننا ہے تو فول کے گچھے میں پھول لہتے ہیں مطلب اسی کا پھول کا ہی پھولوں کا گچھا بنتا ہے جیل چور جیل میں چور تو رہتے ہیں لیکن جیل میں کیول چور ہی نہیں رہتے ہیں اس کے علاوہ سپائی وغیرہ رہتے ہیں جیل میں قیدی لکھا ہوتا تو آپ صحیح تھا جیل میں چور نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہار دھاگہ تو ہار میں کیول دھاگہ نہیں ہوتا ہار میں فولوں کی بات کی جاتی تو صحیح رہتا پارٹی محمدتی تو محمدتی سے پارٹی تھوڑے ہوتی ہے مطلب پارٹی محمدتی تھوڑے ہوتی ہے تو یہ بھی مالا موٹی ہاں لیکن آپ ایک چیز یہ گور کیجئے جو مالا ہوتا ہے اس کا من گھٹک کیا ہوتا ہے ہمارا موٹی ہوتا ہے تو اس لئے جو ریلیسن پھول گچھ کا پھول پہ ہے مطلب پھولوں سے پھول گچھ بنا ہوتا ہے ایسے موٹیوں سے مالا بنی ہوتی ہے تو اس میں آپسنس سی صحیح ہے ہمارا ٹھیک ہے سمجھ گئے اچھا اگلا کوششن ہمارا کیا ہے اگلا کوششن ہمارا ہے ایک پستک کے مو لکو بیس پرسنٹ گھٹانے پر ایک سو بارہ روپے میں پرابت ہوتی ہے اس کا پرارمبنگ مو لگیاد کرنا ہے تو ہم مان لیتے ہیں اس کا پرارمبنگ مو لگیاد کرنا ہے بیس پرسنٹ اس کا جو ویلو ہے ہماری گھٹ گئی ہے اس کا پہلے ٹوینٹی نکال دیتے ہیں ٹوینٹی بھائی ہنڈٹ ہو جائے گا مطلب ایکس بائی فائی پہ ہو گیا تو جو ہمارا ایکس بائی فائی پہ گھٹ جاتا ہے ٹھیک ہے تو گھٹ جاتا ہے تو جتا بستا ہے وہ ایک سو بارہ ہو گیا تو ایکس میں سے ہم کیا کہیں گے مصفل 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 مصفلی شوش لوگ پہ لیں گے وہ بچے ہو جائے گا ڈ2 تو ہو جائے گا 5 x آئے ، ایکس ہو جائے گا فور ایکس بائی فائی پھائی 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 از ایکس اکل ڈو ون ون ٹو تو ہون ، ڈو ہو جائے گا فور ایکس ہو جائے گا فور ایکس اڈ ڈو وون ون ٹو tarde ون ون ٹو انٹو فائب تو ون ون ٹو انٹو فائب ہو جائے گا فائب سکس زیرو فائب سکس زیرو اینڈ فائب سکس زیرو بائی فور کتا ہو جائے گا جو بیو ون فور زیرو ون فور زیرو ہو جائے گا تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارا جو اسٹارٹنگ کا ارے ہم کہاں پہنچ گئے ہاں تو ون فور زیرو دیکھتے ہیں کون سا آف سن ہے ہمارا یہ ڈی نمبر کا جو اپسن ہے وہ ہمارا ہے ون فور زیرو فطلب یہ ہمارا اپسن صحیح ہو جائے گا یہ ہمارا پرائیبری مول لے ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا پھر ہمارا پہنٹالیس نمبر کوششن کیا ہے کون سے سنکھیا دو بٹے پانچ اور تین بٹے چار کے بیچ ہے کون کو جسے پہلے ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں دیکھیں دو بٹے پانچ دو بٹے پانچ کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں جیرو پانچ فور لکھ سکتے ہیں گوھر کیجئے گا اور تین بٹے چار کو لکھ سکتے ہیں جیرو پانچ سات پانچ دیکھ سکتے ہیں چار چھٹھائی چار بٹے بیج تو ہم کو اب کیا دیکھنا ہے کہ which is number between zero point four and zero point seven five ہم کو یہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہمارا فرسٹ آف سن ہے تری بائی ٹین تری بائی ٹین کو آپ کیا لکھیں گے zero point three ہوگا zero point three تو یہ zero point four اور zero point seven five کے بیچ میں تو ہے نہیں تو یہ ہمارا نہیں ہوگا ٹھیک ہے ون بائی ٹو ون بائی ٹو کتا ہمارا آئے گا کتا آئے گا چلے ون بائی ٹو کے بعد بعد میں کریں گے four by five four by five four by five مطلب zero point eight zero point eight کیا ہے seven five زیادہ ہے نا اف لے یہ بھی آپ سے ہمارا کینسل اگلا بستہ ہے three by eight three by eight کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ بچے گا zero point two seven کے about ہوگا مالب zero point four سے یہ بھی کم ہے تو یہ بھی ہمارا نہیں ہوگا یہ ہوگا نہیں یہ ہوگا نہیں یہ ہوگا نہیں بچائی یہ سیمپل سے بات ہو جائے گا کیوں کی ایسے اگر بات کریں تو one by two what is its value its zero point five and its between zero point four سے مطلب یہ بڑا بھی ہے ایک پرکار سے اور zero point seven five سے چھوٹا بھی ہے اپنی یہ ہمارا آفنا صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہوگا اور پھر بات کر لیتے ہیں تھوڑی اسی تھوڑی اسی اچھا دو question یہ یہ والے کر لیتے ہیں question کر لیتے ہیں یہ والے یہ کیا دیا دیکھیں آپ کو آکرتی دی ہوئی ہے ٹھیک ہے آکرتی اس میں دیا ہے اس میرے سرم کوation چھاٹنا ہے ٹھیک ہے تو آئیے ago 산 کہتے ہیں دیکھے diesen ایک چیز پہلے کامن ہے یہ والا جو باہر والا ڈبا ہے اس میں بھی یہ اس relaxing peace气 اس نے بھی سب نا Bianci اب اس کے اندر والا ڈبا یہ بھی یہ بھی یہ بھی بھی یہ سب میں کامتے ہیں بارت کرتے ہیں اس کے اندر کے دیکھیں اس میں کیا تھا اس میں ایک ایک ہی ایک یہ ہی ہمارا سرکل تھا سرکل کے اندر ٹرینگل تھا اس میں ہمارا سرکل دیکھ اس میں گائب ہوگیا ہے سرکل گائب ہوگیا بس اندر کا ٹرینگل بچا ہوا ہے ٹھیک ہے اگلے کی دیسے میں کیا ہوگا یہ ہمارا کیا ہے ایک دو تین یہ سٹ بھوج کا نام آپ نے سنا سکس سنگل جو ہوتا ہاں کیسے mandir aqrowher bina هوا تو یہ فگار اگلا کیا بنے گا یہ منہ iba 4k بگا ہے اس کے اندر والا دبا ایسا ہی رہے گا دیکھیں یہ سٹ بھوز تھا وہ گیا ہو جائے گا بیچ والی جو ہماری آخرتی ہے وہ اکچے گی تو بیچ ہمارا کیا تھا سرکل تھا تو مطلب ڈبے کا اندر سرکل بچے گا تو یہ یہ دیکھیں ہمارا گیا ہو گیا تو یہ ہوگا نہیں ٹینگل کے اس میں کہیں جکلے نہیں ہے یہ دیکھئے یہ ہے اور یہ ہے تو ان دونوں میں سے اس میں دیکھئے یہاں جو ابھی ہمارا تھا اگدم اگدم خالی گولا نہیں تھا اس میں ایسا تھوڑا گندہ کر کے تھا تو یہ والا آپ سے نماز صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایسے اس کو ہم بھرتے ہیں ٹھیک ہے اور آئیے اس پہ بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھئے یہ ہو گیا یہ ہو گیا مطلب آخرتی تھوڑی سے گھوم گئی ہے نا ہے اگر آخرتی گھوم گئی ہے تو 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 دیمارٹ لگائی ہے دیکھیں اگلے میں یہ ہوا ہے یہ والا یہ اچھا آپ اس کو ایسے مانیے اس کو ایسے مانیے ایسے کوئی چیز ہے ایسے مانیے جس میں یہ ہے تو اس کو بھی یہ یہ ایسے ہے یہ بھی ایسے ہوگا کہنے میں مطلب یہ وایٹ والا پارٹ اس کو مانتے ہیں تو وایٹ والا پارٹ ادھر بھی ہوگا یہ پارٹ وایٹ والا ہوگا تو یہ پارٹ وایٹ صرف اس میں ہی ہے تو سی نمبر ہمارا آپسن آنکھ بن کر کے آسانی صحیح ہو جائے گا بینہ سمیں خلچ کیے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ اپنے ساتھ سمجھ لی ہوگی اور آپ نے ریجننگ پڑھ لی ٹھیک ہے اور بھیک ہے تھرٹی ایٹ امبر کا بھی کوشش نہیں کرا ہے نا میں نے تھرٹی ایٹ میں فور فائب سیون ڈیس نائنٹین فور فائب اچھا اس میں کیا ہمارا آپ سن سے ہوگا پہلے ہم پکڑتے ہیں اس میں کی وہ چیچ ہے کیا کیا مطلب اس میں لحظ سے کیا ہے ٹھیک ہے تو فور فائب سیون فور فائب سیون میں کیا دیکھیں آئیے اس میں چھوٹی نمبر ہو تو ڈیفرنس دیکھتے ہیں فور واتس ڈیفرنس بیٹوین فور اڈ فائب اٹس ون ٹھیک ہے پانچ اور سات کے بیچ میں کیا دیفرنس دو ہے تو اگر یہی سیریز لیں تو اگلی ام کتا ڈیفرنس ہونا چاہیے چار نہیں اس کے بعد آٹھ ہونا چاہیے سولہ ہونا چاہیے تو یہ ان دونوں کے بیچ میں تو ایک ہے اس کے بیچ میں بھی دو ہے اس کے بیچ میں چار ہونا چاہیے مطلب سات پلس چار کتا ہوگا گیارہ ہوگا ہمارا گیارہ ایک نمبر آگا ہے اس کو من میں سوچ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں سریز صحیح ہوگی اگر گیارہ کلتے ہیں تو گیارہ پلس آٹھ کہنے مطلب آٹھ اگر ڈیفرنس لیتے ہیں تو گیارہ آٹھ انیس کہنے کا مطلب فہی ہے اس کا ہمارا کہنے مطلب اس میں جو ہمارا انسر ہوگا گیارہ ہمارا صحیح ہوگا ہے اور یہ تینوں باقی غلط ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا ہے تھرٹی ایٹ نمبر کا یہ کوششن ایسے اور گیار ٹائم کافی ہوگیا آپ اتنے کوششن آج کرو آج کے لئے کافی ہے پھر اگلے ویڈیو میں جلد ملتے ہیں اگلے کچھ نئے کوششن ہو ساتھ ٹھیک ہے تب تک کے لئے ایسے دیکھتے رو پریکٹیس سیٹم کراتے رہیں گے آپ کو جب تک آپ کا ایک جام نہیں آجاتا ٹھیک ہے تب تک ملتے ہیں